پنجاب میں بھی تبدیلی آگئی نون لکھ کا دس سالہ راج غتم تخت پنجاب عثمان گوزدار کے نام تریکہ انصاف کے سردار عثمان گوزدار پنجاب کے وزیرعالہ منتخب حمزہ شہباز کو شکست عثمان گوزدار نے ایک سو چھاسی اور حمزہ شہباز نے ایک سو انسٹھ بوٹ لیے سپیکر نے عثمان گوزدار کی کامیابی کا اعلان کرتی تخت پنجاب میں شکست پر اپوزیشن کی پنجاب اسمبلی میں ہنگام آرائی نعرے بازی عثمان گوزدار کی کامیابی پر شدید احتجاج سپیکر کے ڈائس کا گہراو ایپلز پارٹی کا قائد ایوان کے انتخاب میں بھی غیر جانبدار کردار آزاد ارکان بھی پی ٹی آئی کے کیمپ میں آگئے آزاد رکن اور نجم سیٹی کی آہلیہ جگنو محسن نے عثمان گوزدار کو ووٹ دیا احمد علی علق اور راہ حق پارٹی کے رکن محمد ناویہ نے بھی ای ٹی آئی کے امید مار کو ووٹ دیا اور ہم نے کالی پٹیاں پہنی ہیں چوڑیاں نہیں پہنی دھاندلی زدہ حکومت نہیں چلنے دیں گے حمزہ شہباز کی گفتگو کہا بوجل دل سے آئے ہیں جمہوری نظام کا تسلسل چاہتے ہیں الیکشن میں ایک کپتان آزاد پھر رہا تھا اور دوسرا جیل میں تھا موسیقی